الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین والاقبت للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتكم سکنن وجعل من جلود العنعام بیوتن تستخفونها يوم زعنكم ویوم اقامتكم ومن اصوا فہا وعوبارہا وعشعارہا اصاثا ومطاعن الاحین سور نحل قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت کی علامت اسی ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے تاکہ ان گھروں میں تم سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے لیے مبیشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے جو تمہارے لیے دوران سفر اور دوران قیام آسانی سے اٹھائے جانے والے ہیں یعنی تم انہیں بڑی آسانی سے اٹھا سکتے ہو اور تم مبیشیوں کی کھالوں سے اون سے اور بالوں سے جو پہننے اورنے کی چیزیں تیار کرتے ہو یہ مطاعن الہین یہ مین ہیں کچھ مین وقت کے لیے ہیں کہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لو اس آیت میں پروردگار عالم نے گھروں پر گفتگو کی بیعت بیعت کے معنی ہے گھر اور اس آیت میں ان گھروں پر گفتگو ہوئی جو کھالوں سے بنے ہوئے گھر اور بالوں سے بنے ہوئے گھر اشعارہ اشعار کے معنی بال سہرہ نشینوں کو اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیمیں بہت پسند تھے اسی لیے یہ کہا گیا کہ بیعتانم من الخیر بیعتم من الشیعر و بیعتم من الشعر کہ دو بیعت اچھے ہیں ایک اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا بیعت یعنی گھر اور ایک شائری کا بیعت یعنی بیعت کے دو معنی ہیں بیعت ایک دو گھر ہوتا ہے اور بیعت کے ایک معنی ہے شیعر کے اندر جو بیعت ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں بیعت بازی دو معنی ہو گیا نا ایک گھر اور ایک شائری والا بیعت اور شیعر کے بھی دو معنی ہیں شیعر کے معنی بال بھی ہے اور شیعر جو آپ پڑھتے ہیں شہر کیونکہ شاعر بعض اوقات بال سے باریک بات کہتا ہے جو کسی دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی اس کی نازک خیالی بال سے زیادہ باریک ہوتی ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک پیرائے میں اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچاتا ہے تو شہر کے دو معینی بال اور شہر اور شاعری اور بیت کے دو معینی ایک تو بیت گھر اور دوسرا شاعری کے اندر جو شہر کے اندر جو بیت ہے بیتان من الخیر بیت من الشعر و بیت من الشعر بیت کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے بیت یعنی گھر کی تعریف ہے البیتو لما یبات فیہی بیت اس کو کہتے ہیں جس میں ایک رات بسر کر لی جائے یعنی ایک رات بھی آپ کسی خیمے میں چاہے وہ کسی چیز کا بنا ہو کوئی چاہے چھپر ہی کیوں نہ ہو اس میں آپ ایک رات بسر کر لے تو وہ بھی بیت ہی کہلائے گا ہے قرآن مجید میں بیت پر گفتگو ہی سور نحل قرآن مجید کا سولون سورہ ہے اور اس سورے میں شہد کی مکھی کے چھتے کو بھی قرآن مجید بیت کہتا ہے ہم جس سے کہتے ہیں نا شہد کی مکھی کا چھتہ لیکن قرآن اس چھتے کو بیت کہتا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی شہد کی مکھی کے فطرت میں ایک بات ڈال دی کہ تُو اپنے گھر بنا چھتے بنا پہاڑوں میں درختوں پر اور اونچے اونچے چھپروں میں بھی اپنے شہد کے چھتے بنا بیوتن اپنے بیت بنا سورہ انقبوت قرآن مجید کا 29 سورہ ہے اور وہاں انقبوت کے معنی ہے مکڑی وہاں مکڑی کے جالے پروردگار نے گفتگو فرمائی اور مکڑی کے جالے کو بھی بیت ہی کہا ہے شہد کی مکھی کا جو چھتہ ہے اسے بھی بیت کہا ہے اور مکڑی کے جالے کو بھی قرآن مجید بیت ہی کہتا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّا أَوْحَنَلْ بُيُوتِ لَبَیْتُ الْأَنْقَبُوتِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ کہ سب سے زیادہ ناپائدار اور کمزور گھر مکڑی کا ہے لوگ اگر سے جان جاتے مکڑی کا گھر سب سے ناپائدار اتنا ناپائدار اتنا کمزور کہ آپ ایک پھونک بی ماریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تو اس کی ظاہری کمزوری ہے اور اس کے اندر ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جو گھر بنا ہے وہ خودگرزی کے بنیادوں پہ بنتا ہے یعنی اس گھر میں نہ سکون ہے اور نہ کسی قسم کا آرام ہے اس گھر میں اس جالے میں افرہ تفریح ہے خودگرزی ہے اور خوف ہے مکڑی کا جب بس چلتا ہے تو وہ اپنے مکڑے کو کھا لیتی ہے اور جب اس کا دعو لگتا ہے تو اپنے بچوں کو کھا لیتی ہے اور پھر وہ اپنا جالہ بھی کھا جاتی ہے اپنا ہی جالہ کھا جاتی ہے اور جب بچوں کا دعو لگتا ہے تو اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں یعنی خوف اور خودگرزی کی بنیادوں پر یہ گھر بنا ہے بہت الانکبوت جسے قرآن مجید ارشاد فرمارا ہے قرآن مجید نے ایک اور گھر کی طرف قرآن نے ایک اور گھر پر بھی تفسرہ کیا اور وہ گھر ہے وہ بل ہے چیونٹیوں کا بل اور اسے قرآن مجید مسکن کہتا ہے مسکن کے معنی ہے سکون کی جگہ جہاں آپ سکون حاصل کر سکیں سور نمل نمل کے معنی چیونٹی میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب سلمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے تو ایک چھوٹی سی چیونٹی نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ پکار پکار کے کہنے لگی دوسری چیونٹیوں سے یا ایوہن نملت خلو مساکنکم کے اے چیونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کا لشکر بے خیالی میں تمہیں رون دیں اب یہ نننی سی چیونٹی یہ خطرہ دیکھ رہی تھی خود غرض ہوتی تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو محفوظ کرتی اور بل میں گھشتی لیکن اس کی قربانی کا تو یہ حال ہے کہ نننی سی جان اپنی جان کی پرواہ نہیں دوسری چیونٹیوں کی جان کی پرواہ ہے اور وہ اعلان کرتی ہے کھڑے ہو کر کہ تم بلوں میں گھش جاؤ جانتی ہے کہ رون دی جائے گی لیکن قربانی کا یہ جذبہ رون دی جاؤں تو رون دی جاؤں کچل دی جاؤں تو کچل دی جاؤں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے دوسری چیونٹیوں کی جان کی پرواہ ہے اور وہ بار کھڑیوں کے کہتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤں اور اس نننی سی چیونٹی کے پروردگار کو یہ بات اتنی بھلی لگتی ہے اسے اتنا پسند فرماتا ہے کہ اب خالق کائنات اپنی کتاب میں اس چیونٹی کی قربانی کی داستان بیان کرتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان اربوں کروڑوں انسان اس نننی سی چیونٹی کی قربانی کی داستان پڑھتے رہے اور قربانی کا درس حاصل کرتے رہے چیونٹی عجیب مخلوق ہے پروردگار عالم کی کہ اس چیونٹی میں بڑی خوبیاں ہیں چیونٹی بہت محنت کش اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے اور جب وہ کوئی دانا گندم کا دانا یا مکہی کا دانا اٹھا کر لے جاتی ہے بل میں تو اس کے تین ٹکڑے کرتی ہے کیونکہ اگر وہ ثابت دانا ایسی بل میں رکھ دے تو نمی اور مٹی کی وجہ سے اس وہ پھوٹ کر پودہ بننے کا اس میں اندہشہ ہوتا ہے تو چیونٹی کے پروردگار نے اس ننی سی جان کو یہ سکھایا کہ اس کے تین ٹکڑے کر تاکہ یہ پودہ یہ بیج پھوٹ کر پودہ نہ بنیں اتنی محنت کش اور دوسروں کے لیے قربانی دینے والی یہ جو وزن اٹھاتی ہے وہ تو اس کی ننی سی جان کی خوراک تھوڑی سی ہے لیکن دوسروں کے خاطر وزن اٹھاتی ہے اور دوسروں کے خاطر قربانی دیتی ہے ارشاد نبوی ہے کہ مومن کی مثال چیونٹی کی طرح ہے جس طرح چیونٹی گرمی میں گرمی کے موسم میں سردی کے لیے جمع کرتی ہے اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں آخرت کے لیے جمع کرتا ہے مشکت کرتا ہے کہ آخرت میں وہ زخیرہ کرے تو اس چیونٹی کے اس مکان کو اس دل کو قرآن مجید مسکن کہتا ہے سکون کی جگہ جا معلوم ہے کہ قربانی دینے والے ہیں جا معلوم ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے موجود ہیں سکون مسکن ارشاد ہوتا ہے وقل اللہ یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنہ کہ آدم تم جنت میں سکون سے رہو تم اور تمہاری زوجہ سکون سے رہو ایک اور بات قابل غور ہے کہ جب قرآن مجید لفظ زوجہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور اس کے شہر کے کی ذہنی ربط ہے ہمہنگی ہے جب لفظ زوجہ استعمال ہوتا ہے ذہنی ربط ہے اور اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جب کوئی ذہنی امہنگی نہ ہو تو امرات کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسے ارشاد ہوتا ہے امرات فیرون ومرات فیرون فیرون کی بیوی حضرت آیسیہ اور فیرون میں کوئی ذہنی ربط نہیں تھا حضرت آیسیہ مومنہ تھی اور فیرون پکہ کافر ومرات لوت لوت کی بیوی حضرت لوت ان کی بیوی کے درمیان کوئی ربط نہیں تھا باغی عورت تھی اور ومرات نوح نوح کی بیوی حضرت نوح اور حضرت نوح کی بیوی میں کوئی ذہنی امہنگی نہیں تھی کوئی ذہنی ربط نہیں تھا وہ وہ باغی تھی اور اسی لیے تو بات واضح ہو گئی کہ زوج جب ذہن ملے اس وقت لفظ زوج ومرات جس سے ومرات نوح لوت ومرات فیرون جب ذہن نہ ملے تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب ذہن نہیں ملتے تو گھر نہیں بنتا ہے اور یہ بھی سچ ہے عزیزو کہ گھر عورت سے بنتا ہے چاہے اس گھر کو جنت بنائے چاہے دھیکتی ہوئی دوزق ایسی داستانیں موجود ہیں کہ بعض عورتیں مکڑی کی طرح ہوتی ہیں جس طرح مکڑی اپنے مکڑی کو ہی کھا جاتی ہے پھر اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے پھر اپنا جالے ہی کھا جاتی ہے تو بعض عورتیں فقط اور فقط گھر کو برباد کرتی ہیں اور اس میں تباہی لاتی ہیں اور ایسے گھر کو گھر نہیں کہا جا سکتا بقول شاعر کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے تو ہم نے بیت کا مطلب جاننی کوشش کی اور مسکن جہاں سکون کی جگہ اور قرآن مجید اکتیسے لوزے دار 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 کا مطلب ہے گھر یعنی ارشاد ہو رہا ہے مومن آل فرعون کی زبانی کہ دار القرار جنت کے لیے دار القرار واللہ یدو الہ دار السلام وانت دار الاخرہ تلہی الحیوان یعنی دار کا مطلب گھر آخرت کا گھر